دوستو لفظ خالق اور مخلوق عبد اور معبود ہی ان دو ہستیوں کے درمیان میں تعلقات کی بہترین اکاسی کرتا ہے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام اور السلام علیکم بھی بولتا ہوں اور امید واسے کہہ کہ آپ اور آپ کے عزیز و قارب خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ نے پچھلے ہفتوں میں بڑا ایک تفصیلی بیان سنا مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ کے حوالے سے اور اس میں ہم نے بہت ساری وجوہات پیش کی کہ اگر ماضی میں مسیحی مسلمان جو ہیں وہ تعلقات کی تاریخ رکھتے تھے تو آج کی دنیا میں بھی وہ ممکن ہو سکتا ہے اور ہم نے بہت ساری ریزنز اور بیسز فراہم کی تھی بنیادیں فراہم کی تھی کہ کن کی وجہ سے ماضی میں مسیحی اور مسلمانوں کے تعلقات کی ایک تاریخ رہی ہے اور پھر آج کے دور میں ہم کن بنیادوں کے اوپر اپنے تعلقات آپس میں قائم رکھ سکتے ہیں تو وہ اس لئے آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں مسیحوں کے ساتھ جو خدا کا کلام ہے اس کی مناسبت سے اور اس میں زیادہ مخصوص حصہ جو تھا وہ جناب مسیح یسو کی یا خداون عیسیٰ مسیح کی جو شخصیت تھی ہم نے جناب حضرت بی بی مریم کے تعلق سے بھی باتیں کی اور کئی ایک اور فرمودات قرآن شریف سے بھی ہم نے کوٹ کیے اور اسی طرح سے دوریت شریف سے انجیل شریف سے صحیف انبیاء سے ہم بات کر رہے تھے اور پچھلے ہفتے میں جو ہم نے سلسلہ جہاں ہم نے روکا تھا وہ تھا ہجرت حبشہ کے متعلق کہ جب مکہ کے اندر جناب پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کے اوپر برا وقت آیا تو پیغمبر اسلام نے فیصلہ کر لیا کہ اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی اور کہیں ہم جانی سکتے تو میں اپنے ساتھیوں کو عدائد کرتا ہوں کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر سکیں کر جائیں اور یہاں ایک کرسچن بادشاہ ہے اور پھر کرسچن حکومت ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور میں نے ایک جو ہے وہ حدیث اور آپ کے کلمات کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس طرح سے قرآن سے میں نے ایک آیت بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وجہ کیا تھی کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے پیغمبر اسلام جو تھے وہ عبادہ نظر آ رہے تھے کہ میرے جو ساتھی صحابہ اکرام ستائے جا رہے ہیں ان کو اگر پناہ مل سکتی ہے اگر وہ ظلم اور ستم سے جو کہ وہاں کے مقامی لوگ ان کے خلاف کر رہے تھے بچ سکتے ہیں تو وہ صرف کرسچنز ہو سکتے ہیں کرسچن کنگڈم ہو سکتی ہے کرسچن سٹیٹ ہو سکتی جہاں پر وہ جا کے آرام اور سکون اور آفیت کو ڈونڈ سکتے ہیں تو وہ الفاظ میں دوبارہ دورا دیتا ہوں اور پھر سلسلہ اکلام جاری اُساری رہے گا وہ الفاظ آپ کے بڑے زبردست تھے اور اس کا ترجمہ بھی میں پیش کرتا ہوں الفاظ یہ تھے کہ صحابہ کو آپ نے کہا کہ اگر تم سرزمین حبشہ کو چلے جاؤ کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی والی سرزمین ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان آفتوں سے جن میں تم ہو کوئی اچھا راستہ جو ہے وہ پیدا کر دے تو یہ وہ آپ کا فرمان تھا جو آپ نے اپنے صحابہ کو دیا اور آپ کے اس فرمانے پر آپ کے صحابیوں میں سے بہت سے مسلمان جو تھے وہ فتنوں کے در سے لوگوں کے در سے سرزمین حبشہ کی جانب نکل کھڑے ہوئے کہ اپنے دین کو اور اپنے پروگرام کو اپنی جانوں کو جو ہے وہ بچا سکیں تو یہ ہجرت کا حوالہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا اور یہ بڑی سند ہے مسلمان بہنبائیوں کے لیے اور ایون کرسچنز بہنبائیوں کے لیے بھی اور مسلمان بہنبائیوں کے لیے اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو جو کہ عام مسلمان نہیں تھے بلکہ مسلمانوں سے میں سے بھی چنیدہ لوگ تھے اور مذہب اسلام کے عقیدے کے مطابق وہ یقینی طور پر مبارک حسنیاں تھیں تو ان کو اگر پناہ کے لیے پیغمبر اسلام نے ڈائریکشن دی ہدایات دیں تو وہ کرسچن ملک کے اندر کرسچن بادشاہ کے اندر کرسچن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر سکتے ہو کہ آپ کی جان محفوظ رہ سکتی ہے تو تھوڑا سا حوالہ میں اوٹ پر ہوں گا کہ ان میں کچھ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ مہاجرین تھے ان میں اور ان میں بنی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب اور نام بھی آتے ہیں اور پھر اسی طرح بنی آمر کے کچھ مہاجرین تھے اس قبیلے کے انہوں نے بھی وہاں پر ہجرت کی اور وہاں وہ پہنچے اس تلاش میں کہ وہاں ان کو آرام مل سکتا ہے وہاں ان کی جان محفوظ ہو سکتی ہے اور پھر اسی طرح جو ہے وہ بنی حاشم کے لوگ تھے بنی اسد کے لوگ اور مہاجرین بنی عبدالدار کے لوگ تھے اور مہاجرین بنی تیم کے لوگ تھے تو کافی یہ لمبی فرست اس وقت جو ہے وہ سیرت ابن حشام کے حوالے سے میرے پاس موجود ہے لیکن ناظرین وقت نہیں ہے کیونکہ ہم اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے مسیح مسلم متعلقات کے حوالے سے اور اس کا جو ٹوٹل مفہوم ہے آپ کے ساتھ ٹی وی کے ذریعے گفتگو کرنے کا آپ کے خاندانوں سے گرانوں سے اور اپنے دوستوں سے کہ اس بات کو عام کیا جائے کہ اگر ماضی میں اسلام کے اندر جو پرائمری فگر ہیں جو کہ بنیادی ہستی ہیں جن کو پیغمبر اسلام کہا جاتا ہے اگر انہوں نے یہ راستہ اپنایا ہے اور کچھ سوچ سمجھ کر یقیناً سورہ الحدید کی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا اور پھر آپ کا وہ فرمان بھی میں نے پڑھ کے سنایا جو آپ نے نجاشی بادشاہ کے لیے اپنے صحابہ کو کہا تھا تو باقی آج کے جو مورن دور کے مسلمان بہن بائیں ہیں وہ بھی آج یہ حوصلہ حمد اور ایسی کشادگی پیدا کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے مسیحی مسلم تعلقات جو ہیں وہ مارز وجود کے اندر آئیں اور دنیا کے اندر جو ہے وہ یقینی طور پر ہم امن اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں اور پھر نہ صرف یہ بات اہم ہے بلکہ قریش جو تھے لوگ جو مخالف تھے انہوں نے کچھ سازش بھی کی اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کے صحابہ کو پھر سے پریشان کیا جائے تو وہ بات بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب قریش نے دیکھ لیا کہ پیغمبر اسلام کے صحابی سرزمین حبشہ میں مطمن اور بے خوف ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہاں گھر بھی پا لیا ہے اور چین بھی اور سکھ بھی ہے تو واپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے مطلق خود اپنے میں سے قریش کے دو مستقل مجاز شخصوں کو جو ہے وہ نجاشی بادشاہ کے پاس جو مسیحی تھا اس کے پاس بھیجا جائے اور ان کو روانہ کرے اور وہ انہیں ان کے حوالے کر دے یعنی وہ چاہتے تھے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام کے صحابہ رہ رہے تھے ان کو واپس لیا جائے ان کے اوپر وہ ظلم و ستم کیا جائے اور ان کے دینی معاملوں میں یہ انہیں مسیبتوں میں مبتلا کر دیں اور پھر وہ ان کے گھروں سے نکال دیا جائیں گے تو اس لیے انہوں نے دو اشخاص کا نام آتا ہے عبداللہ بن ابی ربی کو اور عمرو بن العاص کو بھیجا کہ نجاشی کے پاس وہ جائے اور اس کے وزیروں کے واسطے ان دونوں کے ساتھ روانہ کر دی اور بہت سارے حدیعے اور توفے دیئے گئے کہ بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کے وزیروں کو اور جو اس کی ریلیجیس لوگ تھے جن کی اثورٹی تھی ان کو رام کیا جائے یا ان کو قاہل کیا جائے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے ان لوگوں کے مطلق گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کو جو ہے وہ نجاشی کے پاس بھیجا گیا اور ابو طالب جب ان کی اس رائے اور ان حدیعوں کے مطلق گوھر کیا جو ان دونوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے تو نجاشی کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی حفاظت پر امادہ کرنے کے لیے اشعار کہے اب یہ دیکھیں کہ نہ صرف پیغمبر اسلام نے یہ قدم اٹھایا بلکہ آپ کے چچا ابو طالب نے جب دیکھا کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ایک بڑا پلان جو ہے منصوبہ تیار ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے نجاشی کے لیے کچھ اشعار بھی کہے تو آج بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ کوئی شاید جو مسلمان بہن بھائی ہے وہ کسی مسیحی کے لیے شیر بول دے اس کی تعریف کر دے تو معاشرے کے اندر یہ جو گلازتیں ہیں یہ جو تفرقات ہیں ان کا خاتمہ اسی طور سے ہو سکتا ہے کہ جب دونوں اطراف سے ایک اچھی کوشش ہو جیسے کہ دوستی کا ہاتھ پروگرام بھائی صدیق کے ساتھ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس سے چاہی ہمیشہ پاورفل ہوتی ہے اور آپ کا علم آپ کو کھڑا کرنے کے لیے اور کسی موقع پر قائم رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے حوصلہ دیتا ہے حمد دیتا ہے تو وہ اشعار جو ابو طالب انہیں نجاشی کے لیے کہے ایک کرسچن بادشاہ کے لیے کہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے چند پڑھوں گا زیادہ نہیں اے کاش مجھے کوئی خبر ملتی کہ جعفر اور عمرو اور دشمنوں کے دشمن یعنی قریب کے لوگ دور پڑے ہوئے ہیں کس حالت میں ہیں کیا نجاشی کے حسن سلوک نے جعفر اور ان کے ساتھیوں کو حاصل کر لیا ہے یا کسی تکلیف نے اس میں کوئی رکاوت ڈال دی ہے تو اس کے لیے وہ نجاشی کا بقیدہ ان شیروں کے اندر نام استعمال کرتے ہیں فحل نالا افعال النجاشی جعفرن تو یہ میں بات بتائی جا رہی ہے کہ بقاعدہ طور پر نہ صرف پیغمبر اسلام نے ان کو نصیحت کر کے اس پناہ لینے کے لیے بھیجا بلکہ آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں وہ شیر بھی لکھ رہے ہیں اس وقت کے نجاشی بادشاہ کے لیے تو یہ ایک رکھ تھا لیکن میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں تاریخ میں ہی کہ یہ کیسے خیال آیا اور کیوں نجاشی بادشاہ جو تھا وہ جو کرسٹن تھا اس کے دل کے اندر کیا خیال پیدا ہوا کہ ان کو پناہ دی جائے یقینی طور پر وہ مسیحی تھا اور وہ توریش شریف انجیل شریف اور صحیف انبیاء سے واقف تھا اور اس نے میرا ایمان ہے کوئی اخلاقی فرض سمجھ کے نہیں بلکہ آج اس ٹی وی شو کے ذریعے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر اس کے پاس وہ علم موجود تھا کلام الہی کا خدا کے کلام کا اس لیے اس نے امادگی ظاہر کی کہ ان کو وہاں پہ پناہ دے اور میں آپ کو توریش شریف میں سے بائبل مقدس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا اس کا حسن سلوک تھا یا خدا کے کلام میں ایسی باتیں موجود تھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی جتنی بھی مذہبی الہامی اور دینی کتابیں ہیں ان میں سے توریش شریف کو یہ طرح امتیاز حاصل ہے کہ نہ صرف اس نے ڈیٹیل قانون دنیا انسانیت کو دیا اور مختلف شعبہ جات کے لیے ان کی رہنمائی فرمائی انسانی زندگی کے متعلق گھرانے کی زندگی کے متعلق جنگوں کے متعلق اور پھر مال و دولت کے متعلق اور بہت ساری ایسی عبادات کے متعلق رسومات کے متعلق حرام اور حلال کے متعلق تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ وائبل مقدس نے توریش شریف نے بیان کیا لیکن آپ حران ہوگے کہ اس دور کے اندر بھی آج اس کو ہم جو ہے وہ اسائلم کہتے ہیں رفیوج کہتے ہیں یا رفیوجی کہتے ہیں اس کا جو خد و خال ہے اس کا جو کونسپٹ ہے یہ اس دور میں نہیں کہ نجاشی بادشاہ نے اس کو انونٹ کیا یا اجاد کیا ہے بلکہ چونکہ نجاشی جو تھا وہ مسیحی تھا وہ کرسچن تھا اس لیے اس کے ذہن کے اندر اور اس کے کلام کی مناسبت کی وجہ سے اس کے زندگی کا یہ چیز حصہ تھی تو اس وقت میں توریش شریف میں سے گنتی کی کتاب ہے اور اس کا پینتیسوں اباب اور اس کی چھٹی آئیسے آپ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا یہ ڈیٹیل پیسج ہے لیکن آج آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں لوگ جو ہے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا کرسچن بیسز کنٹری ہیں ان کے اندر کیوں جاتے ہیں اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جب وہ اپنے ملکوں میں ستایا جاتے ہیں پرسیکیوٹ ہوتے ہیں تو وہ اسائلم جو اپلائی کرتے ہیں وہ جو پناہ لینے چاہتے ہیں وہ میں نے پچھلے ہفتے بھی گزارش کی تھی کہ وہ اسلامی ممالک کا رکھ نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن شریف میں جو ہے وہ ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی اس کے قائدہ زوابت کو بیان نہیں کیا گیا لیکن چونکہ توریش شریف نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے اور پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا بھی بلکہ ایک بار نہیں دو بار بھیجا اس لیے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی اس حدایت کی وجہ سے لوگ وہاں مسیحی کنٹری یا کرسچن کنٹریز کے پاس جانا پسند کرتے ہیں کہ انہیں وہاں پہ آمن اور سلامتی مل سکتی ہے آئیے ہم توریش شریف میں سے گنتی کی کتاب اس کا پینتیسوہ باب اس کی چھٹی آئیسے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیل موجود ہے لکھا ہے کہ اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو چھے پناہ کے شہر ٹھہرا دینا جن میں خونی باگ جائیں اب یہ بڑی غور کے بات سننے والی ہے کہ چھے جو پناہ کے شہر ہیں ان کو ٹھہرا دینا جن میں خونی باگ جائیں ان شہروں کے علاوہ بیالیس شہر اور ان کو دینا یعنی سب ملا کر ارتالیس لاویوں کو دینا ان شہروں کے ساتھ ان کی نواہی بھی ہو اور وہ شہر بنی اسرائیل کی مراس میں سے یوں دیے جائیں جن کے قبضہ میں سے بہت سے شہر ہوں ان سے بہت اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا ہر قبیلہ اپنی مراس کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے تو یہ جو پناہ کے شہر ہیں ان کو سیٹی آف ریفیوج کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی جرم کرتا تھا کوئی پرسی کی اٹھ ہوتا تھا تو اس کے اندر جا کر وہ پناہ لیتا تھا تو یہ کوئی اخلاقی چارٹر نہیں تھا آکنگ نیگس کے پاس یا نجاسی بادشاہ کے پاس بلکہ یہ خدا کے کلام کی تعلیم تھی اور یہ تورید شریف کے اندر یہ بات لی کہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جو پناہ کے شہر تھے ان کی بابت کیا لکھا ہے اور پھر ہم سنتے ہیں اور خلاوہ نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کے کنار میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہروں تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں باغ جا سکے ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے تو یہ ایک انٹرم پیریٹ تھا کہ جب کوئی انسان جرم کر لے گا خطا کر لے گا غلطی کر لے گا سہون یا عمدن کر لے گا تو ایسے شہر بنائے جائیں کہ وہ وہاں چلا جائے کیونکہ بعض افعہ انسانی انتقام کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کوٹ میں فیصلہ نہیں سنا ہوتا یا وہ کیس چلا نہیں ہوتا تو ہم بندے کو قتل کر سکتے ہیں انتقام میں آ کر تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسا کسی سے ہو جائے تو پناہ کے شہر یعنی دیکن سیکھ دا اسائلم اور وہ رفیوج کو سیکھ کر سکتے ہیں وہ وہاں چلے جائیں اور پھر ان کا جو ہے مقدمہ سنا جائے تب ان کا فیصلہ ہو تو میں آج پوری دنیا سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مسیحی جو لوگ ہیں وہ یا عالم مسیحیت بلکہ عالم اسلام بھی اور پوری دنیا کے لوگ اس بات کو عام کریں کہ یہ جو پناہ کا تصور تھا پیغمبر اسلام نے جو حبشہ کے اندر حجرت کے لئے کہا اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اخلاقیات کے ساتھ ایتھک کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ ہے ترشریف کے ساتھ ہے تو آپ یہ بیان سن رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یکدم بندہ مار نہ دیا جائے بلکہ اس کا کیس سنا جائے اور پھر اس کا فیصلہ کیا جائے اور پناہ کے جو شہر تم دوگے وہ چھے ہوں تین شہر تو یردن کے پار اور تین ملک کے کنان میں دینا یہ پناہ کے شہر ہوں گے ان چھے شہروں میں سے بنی اسرائیل کورن مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بودوباش کرتے ہیں پناہ ملے گی اور پھر یہ کہا ہے کہ تاکہ جس کسی سے صحوان خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جائے اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مرا جائے یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہے کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مرا جائے یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جو تیز ہوتا ہے جس سے آدمی مر سکتا ہے کسی کو مارے وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مرا جائے خون کا انتقام لینے والا خونی اپنے آپ کو جو ہے خونی کو آپ ہی قتل کرے اور جب وہ اسے ملے تب اسے مار ڈالے تو یہ ساری آگے ایک بڑی ڈیٹیل ہے کہ پناہ کے جو شیر تھے وہ بہت ضروری تھے اور اس میں حکمت یہ تھی کہ ہم اس کا مقدمہ سنیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کاروی کی جائے پھر اس کی باعثیت میں لکھا ہے پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناغان دکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے یا اسے بغیر دے کے کوئی ایسا پتھر جو ہے اس پر پھینکے جس سے آدمی مر سکتا ہے اور وہ مر جائے پر یہ نہ تو اس کا دشمن ہو نہ اس کے نقصان کا خواہ ہو تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے اور جماعتی اسے پناہ کے اس شہر میں یہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پنچوا دے اور جب تک سردار کہیں جو مقدس تیل سے ممصوب ہوا ہے تا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہیں گے لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی اس رہد سے بھاگ کر وہ بھاگ گیا ہو کسی وقت بھی باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کے سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ٹھہرے گا تو یہ آگے چل کر کافی لمبی اس کی ڈیٹیل ہے تورے شریف کے اندر تو میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ یہ واقعہ ایسے حادثاتی طور پر پیش نہیں آیا تو آج پوری دنیا کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ جتنی پناہ مل رہی ہے جتنی اسائلم کو آپ سیکھ کر رہے ہیں اور اس میں ابھی موڈن ورڈ کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں آپ دیکھیں کہ سیریا کے اندر شام کے اندر جو ہے بے پناہ ظلم ہوا اور مہاجرین وہاں سے نکلے ہجرت کی لوگوں نے تنگ آ کر اور حتیٰ کہ وہ جرمنی کے اندر گئے بہت سارے ممالک کے اندر امریکہ کے اندر گئے کینڈا کے اندر گئے اور ایون اسٹریلیا کے اندر بھی گئے لیکن یاد رکھی ان میں سے ایک بندے کا بھی جو پناہ ہے وہ مکہ شریف و مدینہ شریف کے اندر نہیں ملی ہے اس کی وجوہات کیا ہے اور اس میں سارے جو لوگ ہیں وہ کرسٹین احمدی یا سیکھ اور ہندو نہیں ہیں بلکہ مسلمان بہن بھائی سیریا کے لوگ مسلمان ہیں ان کو پناہ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں نہیں ملتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سنتِ خدا ہے یہ خدا کا طریقہ ہے یا سنتِ مسیحی مومنین ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو پناہ دیتے ہیں جبکہ وہ مسیبت میں ہو پریشانی میں ہو اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ بڑی زبدس بات ہے گواہی کے مطلق کہ کیا ہو کہ اگر وہ کسی کو کوئی مار ڈالتا ہے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی نہ مارا جائے یعنی گواہی کا بھی میرٹ خدا کے کلام نے سٹ کر دیا ہے کہ وہ ایک گواہ کافی نہیں بلکہ دو یا تین گواہ ہونے چاہیے اور اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دہیت نہ لینا بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس گھر سے دہیت نہ لینا کہ وہ سردار کہن کی موج سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے تو یہ جو ہے یہ بیان ہے بائبل مقدس کا توریش شریف کا کہ پناہ کے جو شہر ہیں ان کی خاص اہمیت ہے اور اس اہمیت کے بغیر ہم اس سارے مقصد کو نہیں جان سکتے کہ کیوں اور کن وجوہات کی بنا پر پیغمبر اسلام نے تو میں یہاں کومنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ توریش شریف کا بھی پتا تھا بلکہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور توریش شریف کو لایا گیا تو آپ نے کیا کیا کہ توریش شریف کو ہاتھ میں نہیں پکڑا یا زمین پر نہیں رکھا بلکہ جو پلو ہوتا ہے یا ٹیک لگانے کے لیے بڑا جس کو ہم جو ہے وہ بڑا کشن کہتے ہیں وہ سامنے رکھے توریش شریف کو آپ نے احترام کی جگہ پر رکھا اور ان کو عزت دی تو اس لیے پیارے عزیزو بات یہ کہ ہم تعلقات کو استوار کریں گے تب جب یہ صحت مند باتیں عام ہونا شروع ہو جائیں گی اور اگر ہمیں ان باتوں کو پہنچ چھپائیں گے تو پھر ہمارے ماضی کے تعلقات جو تھے وہ تو تھے ہی لیکن ابھی حال یا فیوچر کے تعلقات کے بارے میں ہم کم ہی سوچ سکتے ہیں ایک اور حوالہ ہے استثناء کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی فورٹی ون ورس سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بھی تیوری شریف کی کتاب ہے استثناء کی کتاب اور چوتھا باب اور اس کی ورس نمبر فورٹی ون سے پھر موسیٰ نے یردن کے پار مشرق کی طرف تین شہر الگ کیے تاکہ ایسا خونی جو انجانے بغیر قدیمی عداوت کے اپنے پڑوسی کو مار ڈالے اور وہاں بھاگ جائے اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے یعنی روبینیوں کے لیے تو شہر بسر ہو اور جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقعہ ہے اور جدیوں کے لیے شہر رامات اور جلعات میں ہے اور منسیوں کے لیے بسن کا شہر جولان تو یہ وہ شہر تھے جو تین شہر تھے الگ کر دئیے گے جن کے اندر لوگ جا کر پناہ لے سکتے ہیں رفیوج لے سکتے ہیں اسائلم لے سکتے ہیں تا وقت ہے کہ ان کا فیصلہ نہ ہو جائے تو یہ بھی تریش شریف کا بیان ہے اس لیے اس تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم خدا کے کلام کو بھی شیئر کریں تاکہ میری دعوت فکر ہے مسلمان بہن بھائیوں کو مسیحی بہن بھائیوں کو کہ پلیز خدارہ خدارہ آپ ڈیلی اخبارات پڑھتے ہو آپ میگزین پڑھتے ہو آپ ڈائجس پڑھتے ہو آپ فکشنز پڑھتے ہو نوول پڑھتے ہو اور ان کے اندر خدا کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے جو ہیں وہ ایکانومی کے مطلق ہوتے ہیں سائنٹیفک چیزوں کے مطلق ہوتے ہیں سیکلور چیزوں کے مطلق ہوتے ہیں اگر ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں تو توریش شریف تو ضرور ہم پڑھ سکتے ہیں اور پھر یہ آپ کی معلومات کے اندر بے پناہ اضافہ کرے گی اگر میرا بہت سو تو میں دونوں اقوام کو دعوت دوں مسلمانوں بہن بھائیوں کو اس لیے کہ آپ کو پیغمبر اسلام کے اس واقعہ سے سبق سکھنا چاہی کہ ان کے ساتھیوں کو بھی کرسچن ملک کے اندر پناہ ملی مسیحوں نے پناہ دی اور آج ان کی وجہ سے آپ کے بہن بھائی جو دیگر ملکوں سے ہیں وہ بھی میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں مسلمان بہن بھائی ہیں لیکن وہ مکہ شریف مدینہ شریف میں پناہ نہیں لے سکتے کسی اور ملک میں جا کر پناہ نہیں ان کو سیٹیزن نہیں مل سکتی کہ ہم ملک میں تنگ ہو رہے ہیں ہمیں آپ رکھ لیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں برما جو ہے اس کے اندر مسلمان بہن بھائی رہتے اور جہاں وہاں کے بدمت لوگوں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی ہے تو وہ برما کے لوگ کہاں جا رہے ہیں وہ بھی جو کرسچن بیسز کنٹری ان کے اندر جا رہے ہیں تو آج مسلمانوں بہن بھائیوں کو تو شکر گزاری کے طور پر گریٹفل ہو کر اس بات کو عام کرنا چاہیے اور میں حران ہوں کہ ایون جو کنٹری جب پناہ دے رہے ہیں ان کے اندر جو علماء ہیں جو سکولرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کسی کے اخلاق کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ خدا کے کلام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے پھر استثناء ہی کی کتاب ہے تلیش شریف کی اس کا انیس ماں باب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کی چند آیات آپ کو اس سے بھی پتا چلے گا کہ یقینی طور پر اس کا گہرہ مفہوم اور تعلق موجود ہے انیس ماں باب اور پہلی آئیس سے جب خداون تیرا خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے کارڈ ڈالے اور تو ان کے جگہ ان کے شہروں اور گھروں میں رہنے لگے یہ بات قابل گا اور تو تو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تین شہر اپنے لئے الگ کر دینا تین شہر الگ کر دینا اور تو ایک راستہ بھی اپنے لئے تیار کرنا اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے تین حصے کرنا تاکہ ہرے خونی وہاں بھاگ جائے اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے حال یہ ہے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کو نادہ نستہ بغیر اس سے قدیمی عدوات کے رکھنے کے مار ڈالا مثلا کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ لکڑیاں کٹنے کوئی جنگل میں جائے اور وہ مر جائے تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھا کر جیتا بچے تانہ ایسا ہو کہ راستہ کے لمبائی کے سبب سے خون کا جو انتقام ہے لینے والا اپنے جوشے غزم میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے حالانکہ وہ واجب القتل نہیں کیونکہ اسے مقتول سے قدیمی عدوات نہ تھی اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تُو اپنے لئے تین شہر الگ کر دینا اور اگر خداون تیرا خدا اس قسم کے مطابق اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی تیری صرحہد کو بڑھا کر وہ سب ملک جس کے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا تھا کہ اب تجھے دے اور تُو ان سب حکموں پر جو میں آج کو دیتا ہوں عمل کرے تو پھر لکھائے کہ اور اسی ہمیشہ محبت رکھے تو ان تین شہروں کے علاوہ تین شہر اور اپنے لئے الگ کر دینا تاکہ تیرے ملک کے بیچ میں جس سے خداون تیرا خدا تجھ کو میراس میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے اور وہ خون یوں تیری گردن پر ہو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک زبردست بیان ہے کہ پناہ کے جو شہر ہیں وہ کس لیے تھے اور پھر یہ بھی لکھا ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے دعوت رکھتا ہو اور اس کی گھات میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے ایسا مارے کہ وہ مر جائے اور وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑوا کر منگوائیں اور اس کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالہ کریں تاکہ وہ قتل ہو تجھ کو اس پر ذرا ترسنا بلکہ تو اس طرح بے گناہ کے خون کو اسرائیل سے دفع کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح وضاحت کر دی گی پورے قانون کی کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی سے سہون اور کسی طرح سے کوئی ایسا گناہ یا جرم ہو گیا ہے تو وہ وہاں بھاگ سکتا ہے لیکن اگر واقعتاً وہ قاتل ہے تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو واپس منگا کر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو اس سے ٹائم ٹیکنگ پرپس کہ وہ ٹائم مل جائے اور یکدم اس کو نہ مار دیا جائے لیکن موب آ کر جو ہے وہ لوگ آ کر جتھا آ کر اس کو مار دیتے ہیں یہ انصاف کا بھی قتل ہے یہ طریش شریف کی بھی مخالفت ہے اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید اسلام کی بھی مخالفت ہے کیونکہ پیغمبر اسلام نے خود اپنے ساتھیوں کو پناہ کے لیے کسچن ملک کے اندر بھیجا پیارے عزیز ناظرین آپ نے بڑا مفصل طریقے سے سنا ہے کہ یہ صرف اخلاقی باتیں نہیں بلکہ بائبل مقدس طور شریف اور انجیل شریف ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے اور پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ کے لیے کہ آپ اس کے وسیلے سے معلومات کو لینے آئیے ہم دعا کریں گے اور خدا کی حضوری میں یہ کریں گے خدا تو زندہ خدا ہے تو ساری قوموں کا خدا اور مالک ہے اپنے کلام کی برکت کو عام کر دے اور جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے بائی سے برکت ہو یہ سمسی کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین اور آج میں اس امید کے ساتھ آپ سے مہوے گفتگو ہوا ہوں کہ حسب سابق آپ پروگرام دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ بہت سری دعاوں نیک تمنہوں کے ساتھ والسلام